QoS کی موٹر اس کے اندر لگے ہوئی ہے بہت ہی ہیوی قسم کی موٹر لگائی گئی ہے گراؤنڈ کلیرنس کا بڑا زیادہ ایشو ہوگا تو اس کے اندر 12 انچیز کے ٹیوب لیس ٹائر لگائے گئے ہیں بہت بڑی ڈسک بریک مل جاتی ہے کافی سولیڈ قسم کی اس کے اندر ایویون کا یہاں پر لوگوں آپ کو سامنے نظر آ جائے گا تو یہ دیکھیں کافی کمال قسم یہاں پر آپ کو کروس کنٹرول بھی مل جاتا ہے ساتھ نے آپ کو وائلس کیز مل جاتی ہے اور اس کی جو مائنج ہے ایک چارج کے اندر وہ 120 کلومیٹر ہے یہ بھی ڈبل سٹینٹ پہ ہے یہ بھی ڈبل سٹینٹ پہ تو دیکھ لیں آپ یہ آپ کو تھوڑی سی اونچی نظر آئے گی اب بات آ جاتی ہے اگر کس نے پچس کرنی ہے تو اس کی پرائز پتا آنا بہت ضروری ہے اسلام علیکم ویوبرز تو کیسے آپ امیدہ بلکل ٹھیک ہوں گے آپ لوگ کی بہت زیادہ پرزور خواہش پہ ہم ای ویون لیپرڈ کا فل ٹی ریویو لے آئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے سپیشل اور آپ نے یہ ویڈیو لاس تک نازمی دیکھنی ہے اس کے اندر ہم اس کے ساری چیزوں کی بات کریں گے اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے اس کا ڈیزائن کیسا ہے اس کی بیلڈ پوالٹی کیسی ہے اور اس کی پرائز کتنی ہے آج کی دیڑ کے اندر اور لاس تک نازمی دیکھنی ہے تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ای ویون کی لیپرڈ اس کا آج ہم ریویو لے کریں ہیں تو یہ بھائی آپ کو دکھاتے ہیں جناب یہ والی بائیک ہے ای ویون لیپرڈ اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو ڈیزائن وائز کافی زیادہ یہ خوبصورت بنائے گئی ہے ڈیزائن کے ہر ایک ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے فرنٹ آپ ایریا دیکھیں کتنا زبردست بنائے گیا ہے اس کے بعد یہ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجٹل میٹر اس کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ذرا سپیسیفکیشن بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا سا انٹرسٹ بانجائے اس کے بعد ہم اس کی ساری چیزوں کو فیزیکلی دیکھیں گے تو اس کا جو موڈل ہے وہ ای وی اون ہے اور جو اس کی بیک کمپنی ہے وہ میں آپ کو درہ دکھا دیتا ہوں کیمرہ من فوکس کرتے ہیں تو یہ جو کمپنی ہے بیک اینڈ پر زوبو ہے بلکل ویسے ہی جیسے یہاں پر میٹرو کمپنی پیچھے سے جو الہاب ان کی کمپنی ہے وہ یادیا ہے یہ ہے زوبو کمپنی زیڈیو بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر پاکستانی کمپنی کے نام سے ای وی اون کے نام سے یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں تو اس موڈل کا نام ہے یہ ان کا ٹوپ اینڈ ویرینٹ ہے ای وی اون کا لیپڈ اور جو اس کی سپیسیفکیشن ہے اس کے اندر لگی ہوئی ہے جناب بارہ سو وارڈ کی موٹر یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کیو ایس کی موٹر اس کے اندر لگی ہوئی ہے بہت ہی ہیوی قسم کی موٹر لگائی گئی ہے بارہ سو وارڈ کی میر ایڈی سی کی موٹر بریش لیس موٹر ہے اس کے اندر جس کی جو ٹو سپیڈ ہے وہ ففٹی ٹو ففٹی فائل کلومیٹر پر ہور کی ٹو سپیڈ ہے اس کے اندر بیٹری کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی لیپٹک بائیک پچیس کرنی ہے تو اس کے اندر بیٹری ایک بہت ہی زیادہ مین چیز ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ پیٹرول والی بائیک پچیس کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ ہمیشہ انجن کو پریفر کرتے ہیں اس لیے آپ زیادہ تر ہونڈا کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سال چلتی ہے تو اس کے اندر جو بیٹری ای وی آن نے لگائی ہوئی ہے وہ ہے گرافین کی بیٹری گرافین یہ جو گرافین بیٹری بنائی گئی ہے یہ چلوین کی کمپنی ہے انہوں نے یہ بیٹرییں بنائی ہوئی ہیں آپ ان کی ڈیٹیلز گوگل کے اوپر جا کے سیچ بھی کر سکتے ہیں تو سیونٹی ٹو وولڈ تھرٹی ایٹ ایٹ ایمپیر کی اس کے اندر بیٹری لگائی گئی ہے آپ انہوں کو کافیلوں کو اندازہ ہوگا بھی میں آپ انہوں کو بتا چکا ہوں سیونٹی ٹو وولڈ والی جو بیٹری ہوتی ہیں اس کے اندر جو الیکٹری سیٹی ہے اس کا جو لوسیز ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے جس کی برانے سے موٹر کم گرم ہوتی ہے اور زیادہ مائلج آپ کو پروائیڈ کرتی ہے تو اس ٹیم پاکستانی مارکٹ کے اندر جتنی بھی الیکٹر سکوٹر لاؤنچ ہو چکے ہیں سب کے اندر جو اس ٹیم پاکست بیٹری لگی ہوئی ہے وہ ترٹی ایٹ ایٹ ایمپیر کی لگی ہوئی ہے اب بات آیاتے ہیں اگر آپ نے الیکٹر سکوٹر پرچیس کرنی ہے تو آپ کو گراؤنڈ کلیرنس کا بڑا زیادہ ایشو ہوگا تو اس کے اندر ٹوالو انچیز کے ٹیوبلس ٹائر لگائے گئے ہیں اور ساتھ میں ہی آپ کو یہاں پر اس کی بہت بڑی ڈسک بریک مل جاتی ہے کافی سولیڈ قسم کی اس کے اندر ڈسک بریک لگائے گئی ہے تو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں فرنٹ پر جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو ان کا ایوی آن کا یہاں پر روگو آپ کو سامنے نظر آ جائے گا اور ساتھ میں ہی جیسے آپ اس کی لائٹ آگے والی اوپن کرتے ہیں تو یہ اس کی لائٹ آ جائے گی اس کو آپ ہائی بیم اور لو بیم بھی کر سکتے ہیں تو لائٹ اس کی کافی زیادہ آپ کو خوبصورت مل جاتی ہے اور اچھی قسم کی لائٹ دکھائے گی ہے تاکہ آپ کو رات میں کسی قسم کا مسئلہ فیس نہ کرنا پڑے اب آ جاتے ہیں یہاں بیک سائیڈ پہ تو بیک سائیڈ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بیک سائیڈ پہ بھی آپ کو ڈسک بریک پروائیڈ کی ہے اور یہاں پر ہر جگہ پر آپ ان کی برینڈنگ دیکھ سکتے ہیں لائپڑ کی ہر جگہ آپ کو برینڈنگ نظر آئے گی ساتھ میں یہ کافی بڑی قسم کی یاپ اور انہوں نے بیک پہ بھی آپ کو ڈسک بریک پروائیڈ کی ہوئی ہے اب آ جاتے ہیں اگر آپ کوئی بھی الیکٹرک بائیک پرچیس کرتے ہیں تو آپ کوئی یہ چیز کا بہت زیادہ ہوتا ہے بھی اس کے اندر دیجٹر میٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں بھی اس کی سپیڈ کتنی ہے کتنے کلومیٹر چل چکی ہے یا آپ اس کی بیٹری بھی دیکھ سکیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بنگ کر کے دوبارہ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کافی کمال قسم کی انہوں نے دیجٹر میٹر لگایا ہوا ہے ساتھ میں منشن ہو رہا ہے یا پھر سیملٹی ٹو وولڈ میں آپ کو دوبارہ اپن کون کر کے دکھاتا ہوں یا پھر سیملٹی ٹو وولڈ کی اس کے اندر بیٹری گئے گی ہے یہ ابھی یہاں پارکنگ کا انڈکیشن آ رہا ہے تو یہاں سے آپ بٹن دبائیں گے تو یہ پارکنگ سے آٹ جائے گا تو یہ چلنے کے لئے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر یہ بلکل ریڈی کا موڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کی بیٹری سے ہو رہی ہے اور جیسے جیسے یہ کم ہوتی جائے گی یہاں سے بیٹری اس کی کم ہوتی جائے گی اب یہاں پر آپ کو موڈ سے نظر آ رہے ہیں میں کس موڈ کے اندر یہ اسٹیم الیکٹی وائی کھڑی ہے اور کتنے کلومیٹر یہ چل چکی ہے اب یہاں پر میں آپ کو ذرا اس کے موڈز دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ لو موڈ آ جاتا ہے پھر میڈیم اس کے بعد ہائی موڈ آ جاتا ہے ساتھ میں یہاں سے آپ اس کے لائٹس آن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو کروز کنٹرول بھی مل جاتا ہے بہت ہی کم الیکٹک سکوٹی آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گی جس کے اندر آپ کو کروز کنٹرول کا اپشن ملے گا ساتھ میں ہی ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہائی بیم لو بیم کا اپشن مل جائے گا ساتھ میں انڈیکیٹرز کا اپشن مل جائے گا اور یہاں پر زبردست قسم کا آپ کو فوراں مل جائے گا اب یہاں پر آپ کو سپیس میڈ رہی ہے جہاں پر اپنا موبائل رکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہی آپ کو چارجنگ پورڈ مل جائے گی اور یہاں پر آپ کوئی بھی اگر سمان لے کر جا رہے ہیں تو یہاں پر ہینڈ کر سکتے ہیں اور ایزی لی آپ چلا سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو ساتھ در فنکشن دکھاتے ہیں ہم یہاں پر لیپڑ کی برینڈنگ ہے ساتھ میں آپ کو وائلس کیز مل جاتی ہے وائلس کیز کام کیسے کریں گی ذرا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ اس ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میٹر آف ہے تو ہم یہاں سے دو دفعہ اس کو پیس کریں گے بٹن کو تو یہ دیکھیں آپ آپ کی بائک چلنے کے لیے تیار ہے اور یہاں پارکنگ اس سے ہٹائیں گے تو یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی یہ ریڈی کا اپشن آ گیا ہے اس کو آپ دونوں طریقے سے ریڈی موڈ پر لا سکتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی پارکنگ بھی اوپر ہے آپ اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ بٹن نہیں دبانا چاہ رہے ہیں تو آپ جسٹ بریک کو پریس کریں گے تو یہ ریڈی موڈ کے اوپر آ جائے گی اگر آپ ریورس چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی بھی ٹینشن نہیں آپ پی کو دبا کر رکھیں گے تو یہ ریورس موڈ کے اندر چلی جائے گی یہ یہاں پر آر بھی شو ہو رہا ہے تو یہ بیک چلنا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ جو تیز ہیں اس کے عام یہ دیکھ سکتے ہیں دو چابے مل جائیں گے یہ اوپر لیپٹ کی آپ کو برینڈنگ مل جائے گی ساتھ میں آپ کو دو ہی وائلس کیز مل جائیں گے اب اس کے اندر یہ آپ دیکھیں فانکشن کچھ ہے اس کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے آپ اس کو لوگ کر سکتے ہیں ان لوگ کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں اور الارم بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ پہ ہی دور جاتے ہیں تو آپ صرف الارم کا بٹن دبا دے کوئی بھی آپ کی الیکٹی بائیک کو اگر چھوٹا ہے تو یہ اسی ٹیم بولنا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو پتا چل جائے گا اب یہ اس کی آپ کو میں ذرا تصویر بھی دکھا دیتا ہوں اس طرح کی اس کی برینڈنگ ہے پکچرز ہے اور یہ اس کی بیک پیس کی سپیسیفکیشن ہے خود بھی تمام سپیسیفکیشن اس کی پڑ سکتے ہیں اس کی میں تصویر بھی اچھی طریقے سے صاف سی آپ پہ پہ پیلیر ڈال دوں گا تو اب میں اس کی ذرا رڈگے بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ بٹن پریس کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ آپ کو سپیس اس کے اندر مل جاتی ہے ساتھ ہی آپ چارجر بھی کیری کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں دور جا رہے ہیں تو آپ یہاں پر اس کا چارجر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے شیشے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنا ہیلمٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ درہ ہیلمٹ رکھے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پورا ہیلمٹ اس کے اندر آ چکا ہے آپ آرانگ سے اس کے اندر ہیلمٹ بھی ساتھ کیری کر سکتے ہیں یا آپ اپنا چارجر اور اور اس کے اندر اپنے اس کے شیشے بھی رکھ سکتے ہیں ساتھ میں اس کا سیفٹی لوگ بھی آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کہیں آگے پیچھے جا رہے ہیں کئی سیٹ پر کھڑا کر رہے ہیں تو آپ اندر سے اس کو بند کر دیں گے تو یہ بائک بالکل نہیں جلے گی صرف جب بھی آپ اس ٹڈگی کو اوپن کریں گے تب ہی یہ ورک کرے گی ساتھ میں آپ اس کو چارجر کی سپیسیکیشن میں دکھا دیتا ہوں یہ اس کا چارجر ہے یہ اس کی برینڈی کا آپ کو مل جاتی ہے یہاں پر دو آپ کو انڈیکیشن مل جاتی ہیں ایک ریڈ ایک گرین جیسے ہی چارجنگ کمپلیٹ ہوگی یہ چارجر گرین ہو جائے گا اب اس کی سپیسیکیشن دکھا دیتے ہیں سیونٹی ٹو وارڈ سکس امپیر کا آپ کو اس کے ساتھ چارجر مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ایک اچھی سپیڈ کے ساتھ بائک بک چارج کر دے گا جو ہمارے کوئی سپیسیکیشن رہ گی ہے یہ کتنا چلتی ہے کیا سپیڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی جو سپیڈ ہے ٹو وارڈ وہ ففٹی ٹو ففٹی فائیو کلومیٹر ہے آپ اس کو اس سپیڈ کے اوپر چلا سکتے ہیں اس کے بعد چارجنگ ٹائم آ جاتا ہے یہ چار سے چھ گیٹوں کے اندر فل چارج ہو جاتی ہے اور اس کی جو مائنج ہے ایک چارج کے اندر وہ ایک سو بیس کلومیٹر ہے اگر آپ اس کو اکانومی موڈ کے اوپر چلاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک سو بیس کلومیٹر کی مائنج بڑے اران سے دے سکتی ہے اگر آپ اس کو سپیڈ موڈ میں چلاتے ہیں مطلب آپ نے فل موڈ کے اندر زیادہ فل سپیڈ کے اندر چلانا ہے تو آپ کو یہ سو کلومیٹر کی مائنج بڑے اران سے دے سکتی ہے اب آج جاتی ہے بات اس کی وارنٹی کی ظاہری بات ہے اگر آپ نے یہ پچیس کرنی ہے تو اس کی وارنٹی بہت زیادہ لازمی ہے کیونکہ میں نے جب بھی کوئی بھی بائیک ارویو بنایا ہے تو ساتھ میں اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو دیتا ہوں تو اس کی جو بیٹری کے لائف سیکل ہیں وہ بہت آپ کو ذرا پہلے بتا دو ایک ہزار لائف سیکل ہیں اس کی بیٹری کے ایک سیکل کا کیا مطلب ہے ایک دفعہ آپ بیٹری کو ڈسچارج کریں اس کے بعد اس بائیک کو اس بیٹری کو دوبارہ فل چارج کریں تو ایک لائف سیکل استعمال ہوگا تو اس طرح آپ کے ایک ہزار دفعہ اس کو چارج اور ڈسچارج کر سکیں گے اور جن کا یوز کم میٹ تو جب تک وہ پورے اتنے کلومیٹر نہیں چل جائے گی تب تک وہ ایک سیکل کامپ نہیں ہوگا اس کی جو موٹر ہے اس کی موٹر کی آپ کو وارنٹی اٹھارہ ماہ کے ملتی ہے اور اس کی جو اندر جو بیٹری لگی ہوئی ہے گرافین کی اس کی آپ کو بارہ ماہ کی وارنٹی مل جاتی ہے میں آپ کو بیلد کوارٹی دکھاؤں بیلد کوارٹی بہت سولیڈ ہے اور ڈیزائن وائز بہت زیادہ خوبصورت بنی ہوئی ہے میں آپ کو اس کے ذرا انڈیکیٹر بھی ذرا دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے انڈیکیٹر کتنے خوبصورت اس کے بنے ہوئے ہیں رائٹ کا لیفٹ کا اس کے بعد اس کی فرنٹ لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمال کی ہے اور مجھے سب سے جو زیادہ چیز پسند آئی ہے وہ اس کی انڈسک بریٹ پسند آئی ہے بہت ہی بڑی قسم کی انڈسک بریٹن لگائی ہے اور ٹویلو انچیز کے ٹائل لگائے ہیں جو کہ اس کی گراؤنڈ کلینرز کو بہت ہی بہتر منا دیتے ہیں گراؤنڈ کلینرز کو میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں پریکٹیکلی جو آپ کو بھی سواج میں آئے گی یہ اب میں نے آپ لوگ صرف سمجھانے کے لیے کافی لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو انچی ٹیوگرہ سے سمجھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ بیٹر نہیں پتا چل سکتا ہے یہ میرے پاس 1 to 5 ہے جس کے اوپر میں ریویو بنانے کے لیے آیا ہوں یہ بھی ڈبل سٹینٹ پہ ہے یہ بھی ڈبل سٹینٹ پہ ٹھیک ہے تو دیکھ لیں آپ یہ آپ کو تھوڑی سی اوچھی نظر آئے گی تو آپ اس حوالے سے پرشاند نہیں ہونا چاہیے میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں گا تو میں بچان لوگوں کے یہ میں ساتھ کھڑا ہوں میری 5.5 انچز کی ہائٹ ہے ٹھیک ہائٹ ہے نورمل ہائٹ جتنے بھی عام لوگوں کی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکٹی بائی سکوٹی چھوٹی نہیں ہے پورا جو سائز ہوتا ہے کسی بائی کا اتنا پورا سائز ہے اب یہ ساون ہے 1 to 5 ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہائٹ وائز یہ آپ کو اوچھی نظر آئے گی گراؤنڈ کلیرنس بھی نیچے سے اگر آپ کو کامرامین دکھا سکے تو یہ آپ کو گراؤنڈ کلیرنس بھی اچھی خاصی ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو 1.58 اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہے اگر میں یہاں پر فرنٹ پر بیٹھ جاتا ہوں تو میرے پیچھے ابھی بھی دو بندے بٹھانے کی کمپیسٹی ہے اگر تھوڑے سے ہٹے کے انڈے بندے ہیں تو دو بیٹھ سکتے ہیں اگر میرے طرح ہے تو یہاں پر تین آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور آپ اس کو چلا بھی سکتے ہیں اور یہاں پر ہم بیٹھ جائیں تو لیکس پیس بھی آپ کو اچھی خاصی مل جاتی ہے ابھی بھی کافی زیادہ ڈیفرنس ہے یہاں پہ تو آپ کو اس حوالے سے ٹینشن نہیں ہوگی اگر آپ کو چھوٹا بچہ بھی یہاں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا اتنی سپیس ہے یہاں پہ تو چلانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اس شورم کے انہر ہے ان سے ذرا بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سر آپ کا نام کیا ہے ہمارے ویورز کو بتا دیجی میرا نام ہے محمد زاکر خان سر یہ بائک ہم نے آج ریویو کی ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی ہے ہمارے ویورز کی کافی زیادہ ڈمانڈ آ رہی تھے ہمیں یہ بائک کا ذرا ریویو کر کے دکھائیں تو پرسنلی مجھے اس کی ساری چیزیں پسند آگئی ہیں اب بات آ جاتی ہے بھی اگر کسی نے پچس کرنی ہے تو اس کی پرائز پتا آنا بہت ضروری ہے تو اب اس کی ذرا ہم ہمیں پرائز بتا دیں جو یہ جو ای وی اون کا جو ٹوپسٹ موڈل ہے ای وی اون لیپرڈ اس کی پرائز کیا ہے آج کی ڈیٹ کے اندر سر اس میں ہمارے پاس تین موڈل آ رہے ہیں جو سب سے بڑا موڈل ہے ہمارے پاس وہ ہے ای وی اون کا لیپرڈ موڈل یہ آپ کو اور ہمارے جو کسٹمر یہ دیکھ رہے ہیں ان کو ملے گا دو لاک ساٹھ ہزار کرنے چی ٹھیک آ جی ٹو سکسٹی کا آپ کو ملے گا اور اس میں جو سا موڈل آ رہا ہے وہ پرانٹو موڈل ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ہے ایک لاکھ نینہ نوے ہزار روپے ٹھیک ہے اور جو ہے موڈل کی جو قیمت ہے جو سب سے یعنی کہ ڈاؤن موڈل ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ہے ایک لاکھ چتر ہزار روپے جی اب پرائز کی تو بات ہوگی اب بات یہ ہے بھی اگر کسی نے پرچیس کرنی ہے تو وہ آپ تک کیسے پہنچے گا یہ زیادہ لوکیشن بھی ہمیں سمجھا دیں ہمارے بھی بس سر یہ ہمارا شوروم ہے فیروزپور روڈ پہ پرتبہ چوک کے قریب ٹھیک ہے نا اصل میں یہ یہاں پہ ہے بشیر دارالماہی وادے ٹھیک ہے وہ بہت مشہور ہے اور ان کے قریب ہمارا جونس ہے نا کہتے ہیں یہ شوروم ملا ہوا ہے نیو تاریخ خان ٹریڈر کے نام سے ٹھیک ہے نیو تاریخ خان ٹریڈر کے نام سے ان کا شوروم ہے مین کے پاس آیاں وہ کافی بہت ہی پولائٹ قسم کے انسان ہے بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے پاپریٹ کیا ہے ہمیں ریویو کرنے کے لیے بائک دی ہے اور ان کا موبائل نمبر بھی ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ اگر آپ نے پچیس کرنی ہے تو آپ ڈریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں میرا موبائل نمبر ہے 0302 440 9495 0302 440 9495 یہ موبائل نمبر ہے اگر آپ یہ الیکٹک سکوٹی پچیس کرنا چاہتے ہیں ایوی آن کی تو آپ اس نمبر کے اوپر رابطہ کر کے ان کے ترو پچیس کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کے 4 ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور نیچے جو سبسکرائب والا بٹن ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی انفورمیٹی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں اوکی ویورز اللہ حافظ